اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہندوستان کا مسلمان اس کے سمرتن میں پروٹیس کریں اگر ان کی جو ہے سمرتن میں آ جائیں تو اگر ہندوستان کا کوئی باشندہ ہندوستان کا کوئی رہنے والا یہ کہے کہ کیوں تم اس سے اتنی محبت جتا رہے ہو کسی نے کہا آ کر کے کہا یہ بتاؤ فلسطین کہا ہے ملک بھارت آپ یہاں رہتے ہو یہاں کے کھاتے ہو یہاں کے گاؤ فلسطینیوں کی حمایت میں تم کیوں کھڑے ہوتے ہو تم تم سے اتنی پیار کیوں کرتے ہو تم تم سے اتنی محبتیں کیوں جتاتے ہو تم تم سے جو ہمدردی کیوں جتا رہے ہو تو سن لو ہمدردی کا کارن کیا ہے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ فلسطین کے بڑی امارتوں کو گرا دی گئی بڑے بڑی امارتوں پر جو ہے حملہ کر دیا گیا میزائل جو ہے گرا دیا گیا اس پر بن جو ہے داگ دیئے گئے لیکن یہ بتاؤ کہ وہاں جب لوگ تباہو برباد ہو رہے ہیں تو انڈیا کا مسلمان اس کے سمرتر میں کیوں کھلا ہو گیا ان کے سپوٹ میں کیوں کھلا ہو گیا ہندوستانیوں یہ بتا دو آج تم ان کے سمرتر میں سلکوں پر اتر آئے ہو کیا فلسطین کا کوئی مسلمان تیرا ساتھ دے گا کیا فلسطین کے مسلمانوں سے تیرا کوئی فائدہ ہوگا کیا فلسطین کے مسلمانوں سے تیری کبھی ملاقات ہوگی تو انڈیا کا رہنے والا اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے فلسطین کا جھنڈا لے کر کے پروٹس کرتا ہے تمہارے وہ کیا کام دیں گے اس سے تُو کبھی ملاقات بھی نہیں کر پاؤگے اس سے کبھی ہوتل میں بیٹھ کر کے ناشتہ بھی نہیں کر پاؤگے اس کے گھر کبھی دعوت بھی نہیں کر پاؤگے اگر فلسطینیوں سے اتنی ہمدردی تمہاری کیوں ہے جب تم ان سے ملاقات بھی نہیں کر پاؤگے چند نمہیں بات بھی نہیں کر پاؤ گے تو اتنی ہم دردی کیوں دکھاتے ہو تو اب سنو سی آئی کا جواب سن لو آپ سب ہی مسلمان بھائی اس جواب کو یاد رکھیے گا اگر چوک چوڑاہے پر کوئی بولے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں کیوں کھڑے ہوتے ہو کیا تم فلسطین جا سکو گے کیا تم وہاں جا کر کے ان سے مل سکو گے ان سے ملاقات ہو سکے گی کیوں بلا وجہ اتنی محبت کر رہے ہو کیوں اتنی بلا وجہ اتنی ہم دردی دکھا رہے ہو اب سی آئی کا جملہ سن لو علماء اکرام ممبر رسول پر بیٹھے ہیں سمداری کے ساتھ یہ جواب دیکھتے جا جا ہوں اگر کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ اندوستان میں تم رہتے ہو فلسطین کے مسلمانوں سے کیوں محبت کرتے ہو کبھی ملاقات نہیں ہو پائے گی میں کہتا ہوں ہاں ہاں یہ جیتے جی ملاقات نہیں ہو سکے گی ہو سکتا ہے میری ملاقات نہ ہو لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے والا اگر کوئی مشرش میں رہتا ہو محبت کرنے والا مشرش میں ہو اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ مغریب میں ہو میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دیر محبت کرنے والے کو اور جس سے محبت کرتا تھا اسے اللہ آمن سامنے کر دے گا اور کہے گا اے میرے بندے تم میرے لئے اس سے محبت کرتا تھا جا انڈیا میں تیری ملاقات نہ ہو سکی آہ تجھے میدان محشر سے اس سے اس کی ملاقات کراتا ہوں میدان محشر میں ایک مسلمان مسلمان سے ملاقات کرے گا تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اگر جے تو مغریب میں رہتا تھا وہ مشرش میں رہتا تھا میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن فلسطین مسلمان جمع ہوں گے انڈیا کا مسلمان جمع ہوگا آمنے سامنے ہو جائیں گے اور بابانگے دوحل حیلان کریں گے ہم محبت کرتے تھے تو کسی دنیا بھی مقصد کے لئے نہیں ہم محبت کرتے تھے تو اللہ کی خشنودی کے لئے ماشاء اللہ مجمع راستوئی اب سنو مسلم شریف کی حدیث پاک نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقولو یوم القیامتی این المتحابون بھی جلالی اليوم او ذل ہوں فی ذل یوم لا ذل لا ذل او کما قال رسول اللہ طلب کر پر پر مجمع بولو سبحان اللہ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو حریرہ کی ذات ہے آپ فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نیدہ لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز لگائے گا این المتحابون بھی جلالی او لوگو جو آپس میں میری محبت کی وجہ سے میری جو خشنودی حاصل کرنے پیار کرتے تھے آپس میں جو پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے محبت کیا گیتے تھے کہاں ہو اے لوگو آ جاؤ میدانِ محشب جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام کی سوانی سنا ہوگا سورج سوار نیزے دے ہوگا سورج اتنے قریب ہوگے کہ لوگوں کی پسینے چھوٹ رہے ہوگے کوئی بھٹھنے اتنا ڈوبا ہوگا کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا اب بتاؤ وہاں کہاں بچنے کے لیے جاؤگے مگر میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالی اعلان فرمائے گا وہ لوگ آ جائیں وہ لوگ ادھر آ جائیں جو لوگ آپس میں محبت کرتے تھے اور مقصد صرف میری رضا ہوتی تھی تو آ جاؤ آج تجھے کئی سایا نہیں ملے گا ایک سایا ہے جہاں پر تجھے راحت ملنے والی ہے جہاں تجھے آرام ملنے والا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قیامت کے محشب محشب کے میدان میں کوئی سایا دکھائی نہیں دے گا مگر میرا رب فرمائے گا آجا محبت کرنے والوں کے لیے میرا سایا ہے میرے سایا میں آ جاؤ آؤ یہاں تجھے آ کر کے بہت آرام ملے گا کیونکہ تاریخ اسے اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے میرے آقا کی ہشتری یہ بتاتی ہے مذہب اسلام کے فیلاؤں کا قارن کیا ہے مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہوئے یا رسول اللہ مکہ میں آپ جلوا کر ہوئے اسلام مکہ میں آیا اتنی تیزی کے ساتھ پورے سنسار میں کیسے فیل گیا یا نبی اللہ اسلام تو مکہ میں آیا اتنی جلدی پوری دنیا میں کیسے فیل گیا تو میرے مصطفیٰ یہ جواب دیتے ہیں عاشق و توجہ کے ساتھ سمات کرنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے کلمہ پڑھنے والوں اسلام کو فیلانے میں محبت کا بہت بڑا دقل ہے محبت بہت اہم رول ہے میرے نبی فرماتے ہیں جب مکہ میں میں پیدا ہوا تو لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے بدلے میں میں ان سے پیار کیا کرتے تھا لوگ راستے میں کٹے بچھایا کرتے تھے میں ان کے لئے دعائیں کیا کرتا تھا جب میں نماز کی حالت میں ہوتا تھا اوٹ کی اوج میری پشت پہ لاکر کے رکھ دیتے تھے مگر میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا مگر میں نے کسی سے دشمنی کا انتقام اور اس کا بدلہ نہیں لیا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا نبی فرماتے ہیں اوہ میرے کلمہ پڑھنے والوں میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں ظلم کو آج پرداش کروں گا اور مجھ کو صبر کروں گا تو میرے کلمہ پڑھنے والے بھی صبر کریں گے اسے پرداش کریں گے نبی سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ اتنی جلدی پورے بھارت میں بلکہ پوری وش میں پوری دنیا میں اسلام کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا اب مدینے والے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں کہ اوزیہی سلے اسلام کونے کونے میں پہنچا ہے تو تلوار کی زور سے نہیں پہنچا ہے بلکہ محبت رسول سے پہنچا ہے نبی کی محبت کی وجہ سے پہنچا ہے مصطفیٰ سے لوگ دشمنی کرتے چلے جاتے تھے مصطفیٰ بدلے میں محبت برتے چلے جاتے تھے لوگوں سے پیار بارتے چلے جاتے تھے لوگوں سے اسکتے چلے جاتے تھے آپ سنیں دنیا چند دن کی ہے کتنے دن زندہ رہو گئے کوئی ساٹھ سال کوئی ستر سال کوئی اسی سال پھر دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے بھائی بھائی اسے محبت کرو اللہ والے ہیں ان سے محبت کرو ایک توجہ کی بات آپ سن لیں میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی سرائے اززخرف اس کی آیت نمبر شکری سے بند یعنی سر سٹ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ہمورا آج چاہے قویٹان کرنے والا ہو چاہے وہ دردھرو کر رہنے والا ہو چاہے وہ فتح کرنے والا ہو چاہے وہ ریو دی کرنے والا ہو چاہے وہ سونا ناچن کرنے والا ہو جس جگہ کے بھی رہنے والا ہو جب ہم آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کوئی ڈیلر سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے محبت ہے کوئی چینل والے سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کارن ہے اگر کوئی رائیور سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کارن ہے ہوتل والے سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کارن ہے آپ کارن کو سمجھ رہے ہیں جب کوئی کسی سے عشق کرتا ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ کارن ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے لیکن جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے جب ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو اس میں دنیاوی فائدہ نہیں ہونے چاہیے ہمارا مقصد دنیاوی فائدہ نہیں ہونے چاہیے بل بل اس لیے آپ اس میں محبت کرو اس لیے آپ اس میں پیار کرو کہ اگر جو دنیا میں اپنے بھائی سے محبت کرو گے قیامت کے دن آپ کا وہ بھائی آپ کے ساتھ رہے گا قیامت میں آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہوگا آپ پھڑی سے توجہ رکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے میرا رب کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے او لوگو سن لو دنیا میں تُو نے جس سے جس سے پیار کیا ہوگا دنیا داروں سے اگر محبت کیا ہوگا اللہ کا قرآن فرماتا ہے دنیا دار بدل جائیں گے تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن متقیوں سے تُو نے پیار کیا ہوگا اگر صاحب تقوی سے تُو نے محبت کیا ہوگا اللہ کا قرآن فرماتا ہے سب ساتھ چھوڑ دے گا مگر متقی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اللہ المتقین جو تقویٰ والے ہیں اب خان کا ہے غوثیہ نوریہ سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے یہی نہ پیغام ملتا ہے کہ آپ اس میں محبت کرو آپ اس میں پیار باتو قرآن کیا پیغام دیتا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے آپ اس میں پیار کرو محبت کرو اب سنیں پیار کے حوالے سے آواز کافی متاثر ہے لیکن ایک حدیث پاک میں سنانا چاہتا ہے مولانا شاید رہا اور ہمارے اکابری جو اس وقت ممبر رسول پر بھی راجمان ہے مکمل آن بانشان کے ساتھ انسان جو دنیا میں محبت کر رہا ہے اگر اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو کوئی دنیاوی غرض نہ ہو تو یاد رکھنا یہ محبت قیامت میں کام آئے گی یہ محبت قیامت میں کام آئے گی کیسے کام آئے گی ایک حدیث پاک بڑھ دو حدیث پاک سنیں گے اجازت ہے تو جتنے لوگ جا کر کے سن رہے ہیں مطبع بولیجے سبحان اللہ اور ذرا طلب کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار بول رہا ہے اب سنو مسلم شریف کی حدیث پاک نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقولو یوم القیامت این المتحابون ابی چلالی اليوم او ذل ہوں فی ذل یوم لا ذلہ الا ذل او کما قال رسول اللہ طلب کر پرا مجمع بولو سبحان اللہ حدیث پاک راوی حدد ابو حریرہ کی ذات ہے آپ فرماتے ہیں مدینی والے مصطفیٰ نے فرمایا میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یہ نیدہ لگائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن آواز لگائے گا این المتحابون ابی چلالی او لوگو جو آپس میں میری محبت کی وجہ سے میری جو خوشنودی حاصل کرنے میں پیار کرتے تھے آپس میں جو پیار کرتے تھے ایک دوسری سے محبتیں کیا کرتے تھے کہاں ہو لوگو آجاؤ میدانِ محشت جس کس کس کرا آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام کی زبانی سنا ہوگا سورج سوار نیزے ہوگا سورج اتنے قریب ہوگے کہ لوگوں کو پسینے چھوٹ رہے ہوگے کوئی گھٹھنے اتنا ڈوبا ہوگا کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا اب بتاؤ وہاں کہاں بچنے لے جاؤگے مگر میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ لالہ اعلان فرمائے گا وہ لوگ آجائیں وہ لوگ ادھر آجائیں جو لوگ آپس میں محبت کرتے تھے اور مقصد صرف میری رضا ہوتی تھی تو آجاؤ آج تجھے کنی سایا نہیں ملے گا ایک سایا ہے جہاں پر تجھے راحت ملنے والی ہے جہاں تجھے آرام ملنے والا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قیامت کے محشر محشر کے میدان میں کوئی سایا دکھائی نہیں دے گا مگر میرا رب فرمائے گا آجاؤ محبت کرنے والوں کے لئے میرا سایا ہے میرے سائے میں آجاؤ آو یہاں تجھے آ کر کے بہت آرام ملے گا جو اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا تھا دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں دنیا بھی کوئی مقصد نہیں اب آؤ معانا شہر صاحب نے فرمائش کیا آفتہ بھائی نبی کہا کہ حضرت ملک کے حالات کسے ہیں آج اپنے بھارت کے اپنے انڈیا کے حالات کسے ہیں لوگوں کا ذہن حصاب ہو گیا ہے اگر اگر مومن کسی مومن کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا سے کیا کہا کر کے چلے جاتے ہیں اب آزاب نے ویڈیو بنا بنا کر کے ڈال رہا کہ جو اس کے سمرتن میں کھڑا ہوگا وہ آتنگوادی ہیں کھلے لب جو میں سن لیں اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہندوستان کا مسلمان اس کے سمرتن میں پروٹیس کریں اگر ان کی سمرتن میں آ جائیں تو اگر ہندوستان کا کوئی باشندہ ہندوستان کا کوئی رہنے والا یہ کہے کہ کیوں تم اس سے اتنی محبت جتا رہے ہو کسی نے کہا آ کر کے کہا یہ بتاؤ فلسطین کہا ہے ملک بھارت آپ یہاں رہتے ہو یہاں کے تھاتے ہو یہاں کے گاؤ فلسطینیوں کی حمایت میں تم کیوں کھڑے ہوتے ہو تم تم سے اتنی پیار کیوں کرتے ہو تم تم سے اتنی محبتیں کیوں جتاتے ہو تم تم سے جو ہمدردی کیوں جتا رہے ہو تو سن لو ہمدردی کا کارن کیا ہے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے یہ بتاؤ فلسطین کے جو ہے بڑی بڑی امارتوں کو گرا دی گئی بڑی بڑی امارتوں پر جو ہے حملہ کر دیا گیا میزائل جو ہے گرا دیا گیا اس پر بند جو ہے داگ دیے گئے لیکن یہ بتاؤ کہ وہاں جب لوگ تباہو برباد ہو رہے ہیں تو انڈیا کا مسلمان اس کے سمرتن میں کیوں کھلا ہو گیا ان کے سپورٹ میں کیوں کھلا ہو گیا انہیں ہندوستانیوں یہ بتا دو آج تم ان کے سمرتن میں سڑکوں پر اتر آئے ہو کیا فلسطین کا کوئی مسلمان تیرا ساتھ دے گا کیا فلسطین کے مسلمانوں سے تیرا کوئی فائدہ ہوگا کیا فلسطین کے مسلمانوں سے تیری کبھی ملاتات ہوگی تو انڈیا کا رہنے والا اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے فلسطین کا چھنڈا لے کر کے پروٹیس کرتا ہے تمہارے وہ کیا کام دیں گے اس سے تم کبھی ملاتات بھی نہیں کر پاؤگے اس سے کبھی ہوتل میں بیٹھ کر کے ناشتہ بھی نہیں کر پاؤگے اس کے گھر کبھی دعوت بھی نہیں کر پاؤگے آگر فلسطینیوں سے اتنی ہمدردی تمہاری کیوں ہے جب تم ان سے ملاتات بھی نہیں کر پاؤگے جند لمحے بات بھی نہیں کر پاؤگے تو اتنی ہمدردی کیوں دکھاتے ہو تو اب سنو زیائی کا جواب سن لو آپ سبھی مسلمان بھائی اس جواب کو یاد رکھیے گا اگر چوک چو راہے پر کوئی بولے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں کیوں کھڑے ہوتے ہو کیا تم فلسطین جا سکو گے کیا تم وہاں جا کر کے ان سے مل سکو گے ان سے ملاقات ہو سکے گی کیوں بلا وجہ اتنی محبت کر رہے ہو کیوں بلا وجہ اتنی ہمدردی دکھا رہے ہو اب سی آئی کا چملہ سن لو علماء کرام ممبر رسول پر بیٹھے ہیں ذمہ داری کے ساتھ یہ جواب دے کرتے جاتا ہوں اگر کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ اندوستان میں تم رہتے ہو فلسطین کے مسلمانوں سے کیوں محبت کرتے ہو کبھی ملاقات نہیں ہو پائے گی میں کہتا ہوں ہاں ہاں یہ جیتے جی ملاقات نہیں ہو سکے گی ہو سکتا ہے میری ملاقات نہ ہو لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے والا اگر کوئی مشرش میں رہتا ہو محبت کرنے والا مشرش میں ہو اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ مغریب میں ہو میرے نبی فرماتے ہیں قیامت قدیر محبت کرنے والے کو اور جس سے محبت کرتا تھا اسے اللہ آمنے سامنے کر دے گا اور کہے گا اے میرے بندے تو میرے لئے اس سے محبت کرتا تھا جا انڈیا میں تیری ملاقات نہ ہو سکی آہ تجھے میدانِ محشر سے اسے اس کی ملاقات کراتا ہوں میدانِ محشر میں ایک مسلمان مسلمان سے ملاقات کرے گا تو دنیا میں جس نے محبت کرتا تھا اگرچہ تو مغرب میں رہتا تھا وہ مشرق میں رہتا تھا میرے نبی فرماتے ہیں دیامت کے دن فلسطین مسلمان جمع ہوں گے انڈیا کے مسلمان جمع ہوگا آمنے سامنے ہو جائیں گے اور بابانگے دوحل اعلان کریں گے ہم محبت کرتے تھے تو کسی دنیا بھی مقصد کے لیے نہیں ہم محبت کرتے تھے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا جو ہی کے لیے کرتے تھے یہاں نہیں مل پائے ٹینشن نہیں ملاقات نہیں ہوگی نو ٹینشن اے یتین ارزبانن تو جو بھوکتا ہے نا تو کہتا ہے کہ ہمرا بیجا بنا دو یہ کر دو وہ کر دو ہم وہاں چلے جائیں گے ارے اما یاد میسا تو پڑھلا ہے وہ ہے یہودی اور تو ہے پکا سناتنی یہودی اور سناتنی کا یہ رشتہ کر سے ہونے لگا ہے اتنا شوق ہے تو جا جا کیسی سواگت کریں گے وہاں وہ تجھے پتا چل جائے گا ان کی کرتوتیں جبکہ وہ جانتے ہیں ان کی حرکتیں سب جانتے ہیں لیکن صرف یہاں پر ایک بات کہ وہاں جو مظلوم ہیں وہ مسلمان ہیں اس لئے وہ اس کی حمایت میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں لیکن اقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں ظالموں کی حمد مت مرحائی ان کے طرف سے مت کھڑا ہوئے ہیں مظلوم کو دیکھو جس پر ظلم ہو رہا ہے ذات دے کر کے مت جاؤ انسان دے کر کے جاؤ وہ انسان ہے پہلے بات میں ذات کرنا یہ سوچ کر کے چلا چلنا چاہیے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اگر ہو جائے کہ ہم وہاں جا کے بس جائیں گے ہم اس سے ملیں گے نتین یاہو سے ملاقات کریں گے اتنی سوچ اس کی اونچی ہو گئی اور اتنا سفنہ اس کا بڑا ہو گیا کہ نتین یاہو کے بغن میں جا جائیں گے جیس طرح یہاں سیلپی لے لیتا ہے پھوٹو کھچوا لیتا ہے ویڈیو بنوا لیتا ہے سوچتا ہے کہ وہاں بھی جائیں گے ہم اسی طرح جوہ پپولر ہو جائیں گے اسی لئے اس سفقہ میں کر رہا ہوں لیکن یاد رکھ تو چاہے جتنی کوششیں کر لے تو اس سے ملاقات نہیں کر پائے گا لیکن مسلمان جس مسلمان سے محبت کر رہا ہے دنیا میں گرچہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے میرے نبی کا فرمان ہے مدینے والے مصطفیٰ کا قول ہے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان اگر مشرق میں رہتا ہو اور جس سے محبت کرتا ہو وہ مغرب میں رہتا ہو نبی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہوئی نہ غم مت کرنا ٹینشن مت لینا نبی فرماتے ہیں کہ قیامت گنی دونوں مومن بھائیوں کے ملاقات کرائی جائے گی جب ملاقات ہوگی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جب ملاقات ہوگی تو خوشی تو کوئی انتہا نہیں ہوگی اور لوگوں اسی حوالے سے میں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا تھا اللہ کا قرآن فرماتا ہے سننے وہاں سب تیرے دشمن ہو جائیں گے سب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے مگر متقی تبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس لیے متقیوں سے پیار کرو غوث آزم ہے متقی غریب نواز ہے متقی مقدم بیہاری ہے متقی آلہ حضرت ہے متقی تاجو شریعہ ہے متقی جو متقی ہیں ان سے پیار کرو اس کی توشتی یہاں بھی کام آتی ہے اور ان کی توشتی وہاں بھی کام آئے گی انشاءاللہ رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خانقہ غوثیہ نوریہ جس کے بانی جن کے سر پرست حضرتِ صوفیہ قوم ملت جناب الہاج اسمائل صاحب کی بلا اور ہمارے اگزانی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی خانقہ کو سجانے میں محنت کیا حضرتِ اللہ مولانا اسقر امام صاحب اللہ تعالی ان دونوں بھائیوں کی عمروں کو درازتہ فرمائے جب تک یہ حیات رہے ہیں اسی طرح خدمتیں خلق کرتے رہے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے قوم کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں یہ آمین یہ قصہِ لطیف ابھی تمام ہے جو کچھ پچھا ہوا وہ آغازِ باب تھا اگر کسی طرح بولنے میں غلطی ہو گئی ہو اپنا بھائی سمجھ کر کے معاف کر دیجئے گا اسلام زندہ باب اسلام پہندہ باب وما علینا اللہ